اگر کھلیں گی تو آخر کس چیز سے کھلیں گی سارے سارے کام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ روڈے دیکھو یہاں دیکھو آپ نیمارکٹ کے روڈے کیسی کیا ہو رہی ہے اچھی ہو رہی ہے امریکہ سے اچھی روڈے ابھی تو پہلالاگر دیکھایا ہے تو اور بولی ہے ایک نمبر آپ جہاں سے جائیے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایسا میری بیرے جگß مردیا کچھ بٹیوں اس میں بہت جگہ گیا ہوا میں بہت جگہ گیا ہے跟ہے میں ہیں اپریڈ اوڈیا جو گی امریکہ میں کہاں کہاں گئے ہیں اور امریکہ دیکھا ہوا تھا لائے نھیوز س百ہ accommodate اور ڈی rotten میرے کی سالکیں یہcile دیکھ رہا ہیا ہے इھا بس کے بارے dispute کو flames کیسی سالکت اکا پہون کنگے نضی کے جہاں بھی نہیں دکھ رہا ہمیں تو گڑڈے میں جیولپر بھوپال ہائیوے میرا گاؤں ہے گورکپور آپ جائیے آپ کو گڑڈے اتنے گڑڈے ملیں گے سڑک تو ملی نہیں سکتی ہے ان کا پتہ نہیں ہے میں بھی پورپلر سے گیا پیٹ کا پانی تک نہیں ہلا ہے پیٹ کا پانی تک نہیں ہلا ہے آپ بھال رہا جا کر دیکھو اس کے گھارے باگو نمشکار دوستو یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے ہسی اور دکھ دونوں ایک ساتھ ہوا ہسی اس لئے آ رہی ہے کیونکہ اس آدمی کے جواب اتنے فنی ہے کہ کسی بھی آدمی کو ہسی آ جائے اور دکھ اس لئے ہوا مجھے ویڈیو دیکھ کر کیونکہ بی جے پی آئی ٹی سیل نے ہمارے دیش کے یوہ کو آج کے ٹائم میں ایک ہسی کا پاتر بنا دیا ہمارے دیش کے یوہ کو جہاں ہمارے دیش کا نام روشن کرنا چاہئے تھا وہیں ہمارے دیش کے یوہ کی مزاک اڑ رہی ہے وہ ایک ہسی کا پاتر بنا دیا ہے بلکل اسی طرح جس طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ جیسے کی ہسی کا پاترہ جی ہے اب دوستو بھکت تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اصلی بھکت وہ ہی ہوتا ہے جو پرفیکٹ بھکت ہو اس کا مطلب آپ جو بھی کام کریں آپ اس کو پرفیکشن سے کریں آپ بھلے ہی گھاس کاٹنے والے بنیں لیکن پرفیکشن سے گھاس کاٹنے والے بنیں تب بات ہے آج کے سمیں میں بھکتوں کی ٹولی آپ کو ہر جگہ دیکھ جائے گی چاہے وہ فیس بک ہو ٹویٹر ہو یا واتس اپ یونیورسٹی ہو سب ہی جگہ پر بھکتوں نے اپنا ایک قبضہ جمع رکھا ہے بی جے پی آئی ٹی سیل ان بھکتوں کو نیوز دیتی ہے اور یہ بھکت اس نیوز کو سپریڈ کرتے ہیں اس کو وائرل کرتے ہیں جیسے کی امیت شاہ نے اپنی ایک ریلی میں کہا تھا خبر سچی ہو یا جھونٹی اس کو وائرل کرتے جاؤ دوستو یقین مانیے بھکتوں نے آج کی ڈیٹ میں لٹرلی ہر جگہ کچھرا فیلا رکھا ہے اور بہت سارے کچھرا فیلانے والے ان بھکتوں کو نریندر موڈی جی خود فالو بھی کرتے ہیں ایک طرف تو موڈی جی کہتے ہیں کہ سوچ بھارت اویان بھارت کو سوچ بنانا ہے اور دوسری طرف ان کچھرا فیلانے والے بھکتوں کو خود فالو کرتے ہیں اب ذرا آپ بھی بتائیے کہ اگر موڈی جی ان کچھرا فیلانے والے بھکتوں خود فالو کریں گے تو انڈیا کیا خاک ساف بنے گا انڈیا ساف کیسے بنے گا بھکتوں کی چار کٹیگری ہوتی ہیں میں نے بھکتوں کو چار کٹیگری میں ڈیوائیٹ کیا ہے ان چار بھکتوں کی کیٹیگری میں جو پہلے ٹائپ کے بھکت ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نفرت فیلانے والے بھکت اب ان بھکتوں کو وہ صرف اور صرف نفرت فیلانے سے مطلب ہوتا ہے چاہے بات کسی بھی ٹاپک پہ ہو رہی ہو کوئی بھی ٹاپک ایجنڈا بنا ہوا لیکن یہ جو بھکت ہوتے ہیں یہ بہت ہی بے بکوف اور بہت ہی سٹوپڈ قسم کے ہوتے ہیں یہ بات کو گھما پھر آکے ڈائیورٹ کر کے جان بوچ کے ایسی چیز پہ لے آتے ہیں جس سے نفرت فیلائی جائے دوسرے ٹائپ کے بھکت ہوتے ہیں جھوٹ فیلانے والے بھکت حالانکہ سارے بھکت جھوٹ فیلانے والے بھکت ہوتے ہیں جو صرف اور صرف جھوٹ ہی فیلاتے ہیں یہ بھکت جھوٹ اس لئے فیلاتے ہیں کیونکہ نریندر موڈی جی نے کچھ کام تو کرے ہیں نہیں تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا جانتہ کو بے بکوف بنانے کے لئے تو ان بھکتوں کو استعمال کیا جاتا ہے بی جے پی آئی ٹی سیل کے دوارا جھوٹی خبروں کو کو لوگوں کے بیچ میں سرکولیٹ کریں وائرل کریں جس سے لوگوں کو لگے کہ ہاں بھئی موڈی جی نے تو بہت سارے کام کرے موڈی جی بہت مہان آدمی ہے تیسرے ٹائپ کے بھکت ہوتے ہیں ٹرولنگ بھکت اب ان ٹرولنگ بھکتوں کا کام بھی بہت اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جس طریقے سے جھوٹ فیلانے والے اور نفرت فیلانے والے بھکتوں کا کام امپورٹنٹ ہے ان کا بھی کام پورا امپورٹنٹ ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی جو پوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کو ٹرول کرا جائے کس طریقے سے جو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں جو ان کے لیڈر کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں جو موڈی جی کے اوپر عوید شاہ کے اوپر عرون جیڈلی کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کس طریقے سے ان کو ٹویٹر پہ فیس بک پہ ہر جگہ بوری طریقے سے ٹرول کرا جائے مطلب ان کو ہیٹ کمنٹس ان کی ٹرولنگ ان کا پورا پورا فوکس ٹرولنگ کے اوپر ہوتا ہے یہ صرف اور صرف ٹرولنگ کرتے ہیں ان کے دماغ میں صرف ایک ہی شبت فید ہو ہوتا ہے ایہا چوتھے ٹائپ کے جو بھکت ہوتے ہیں یہ بہت آپ کو سب سے زیادہ یہی دیکھنے کو ملیں گے چوتھے ٹائپ کے جو بھکت ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے کسی کام کے نہ ہونے والے بھکٹ اب یہ جو یوزلیس بھکت ہوتے ہیں یہ آپ کو ہر جگہ دکھ جائیں گے ہر آپ کو آپ سمجھے کی جو بی جے پی کے زیادہ تر بھکت ہے وہ یوزلیس بھکتی ہیں یہ یوزلیس بھکت وہ ہوتے ہیں جو اپنے ڈرائن روم میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے سامنے ایک بہشن جارتے ہیں اپنی ایکسٹینڈٹ فیملی کے سامنے اپنے فرینڈز کے سامنے ایک بھاشن جارتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو وہاں کا ہیرو سمجھنا لگتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے سب کو کنونس کر دیا ہے موڈی جی کو ووٹ کرنے کے پر اور میں نے سب کو کنونس کر دیا ہے سب سے پہلے کہ موڈی جی نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کری ہے تو یہ چار ٹائپ کے بھکت جو ہوتے ہیں لیکن اصلی بھکت وہی ہوتا ہے دوستوں جو پرفیکٹ بھکتوں جیسے کی یہ بھائی جس کی ویڈیو ہم نے شروع میں دیکھی کس طریقے سے اس کے دماغ میں اس کے کمپیوٹر پروگرام میں ایک ہی بات فیڈ کر دی گئی ہے اور اسی بات کو یہ دور آئے جا رہا ہے اور اپنا مزاگ بنوا رہا ہے دوستوں دیکھا جائے تو یہ جو بھکت ہوتے ہیں یہ ایک طریقے کی روبوٹ کی طرح بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں جس طریقے کا پروگرام ڈالا جاتا ہے یہ اسی طریقے سے ان کے ایکشن چلتے ہیں اسی طریقے سے یہ بات کرتے ہیں اسی طریقے سے اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر ان کے دماغ میں نگیٹیوٹی ڈالی جاتی ہے تو یہ نگیٹیو باتیں کرتے ہیں جو کی ہم دیکھتے ہیں اور اگر ان کے دماغ میں ایک آدھی کوئی اچھی بات ڈالی جاتی ہے تو یہ اچھی بات بھی کرتے ہیں جیسا کہ کبھی کبھی ہمارے کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ بھکت جو ہیں یہ ایک روبوٹ بن چکے ہیں اور یہ جو رو بوٹ ہے یہ بی جے پی آئی ٹی سیل چلا رہی ہے بی جے پی چلا رہی ہے اور کوئی نہیں دفنیٹلی مجھے ہسی بھی آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے دیش کے یوہ کو ایک رو بوٹ بنا کے رکھ دیا کس طریقے سے ہمارے دیش کے یوہ کو ایک ہسی کا پاتر بنا کے رکھ دیا ہے ان بھارتی جنتہ پارٹی والوں نے جہاں وعدے کیے گئے تھے کہ نوکری دی جائیں گی یوہ کے لئے بڑی بڑی باتیں کری گئی تھی نئے سٹارٹ اپس کھولے جائیں گے پیسہ دیا جائے گا اس اس کی بات کری گئی تھی وہیں آج کی ڈیٹ میں جو سب سے بڑا سفرر ہے جو سب سے بڑا جس کا ایکسپلوٹیشن ہوا ہے وہ ہمارے دیش کا یوہ ہے تو دوستو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جس دن ان بھکتوں کے دماغ کی باتتی جلے گی جس دن ان کی آنکھیں کھلیں گی اس دن یہ کیسا ریاکٹ کریں گے اور اس سے بھی بڑی دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا کبھی ان کی آنکھیں کھلیں گی یا یہ ہمیشہ زندگی پر اندبھکت ہی بنے رہیں گے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ساتھی ساتھ یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کبھی ان اندبھکتوں کی آنکھیں کھلیں گی یا نہیں اور اگر کھلیں گی تو آخر کس چیز سے کھلیں گی ابھی کے لئے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں بیل آئیکن دبائیں دھنیواد نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فارم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکیں نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں